السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ غیر مسلموں میں ہمیں دین کی دعوت پہنچانی چاہیے لیکن جب ہم ان کے پاس دین کی دعوت لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمیں یا سلام کرتے ہیں یا نمسکار کہتے ہیں تو ہم ریپلے میں ان کو سلام بھی نہیں کر سکتے اور نمسکار بھی نہیں کر سکتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بڑے بد اخلاق ہیں کہ ان کو ملنے جلنے کا طریقہ بھی نہیں منا تب ان سے کیسے میل جول کریں دیکھئے غیر مسلم سے جب بات کرتے بھائی نے کہا کہ وہ نمستے کچھ کرتے ہیں تو ہم سلام تو ان کو کر نہیں سکتے نمستے کا جواب نہیں تو پھر بلتے بد اخلاق ہے اگر آپ کسی سے ملے اور اس کو ہائی ہلو نہ کرے تو بد اخلاقی معنی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ جب غیر مسلم سے ملے تو آپ انگلیش الفاظ سے اس کو ویلکم کریں یا پھر اردو کے اندر آداب تو سب جگہ چلتا میں سمجھتا ہوں آداب کوئی بھی خبول کریں گا وہ بولیں گا آداب کوئی مسلموں ہندووں ان کو یہ چیز تو پتا ہوتی ہیں تو اب چونکہ آپ سلام تو نہیں کر سکتے تو یا تو گوڈ مارننگ گوڈ ڈیوننگ پڑا لکھا ہے تو یہ سب ہائی ہلو جس کو ہم بولیں گا ہم زمان میں ہو سکتا ہے اب ہائی ہلو کی تعلق سے بھی بات کریں تو لوگ بولیں گا ہیلو بولنا تو فلاں ہے بہت چرچہ چلا تھا نا وہ جہنمی ہیں بولنا ہیں اور کیا کیا ہے تو بڑا عجیب غریب مسلمانوں کا معاملہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ چال سمجھتے جبکہ ہائی اور ہیلو بھی عربیس نکلے دو لفظ ہے جو اسپینی لوگ استعمال کرتے تھے مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر ہائی جو بولتے ہیں نا وہ تو جو ہیلو کا جواب ہائے ہوتا ہے ہیلو کا مطلب وہ تھا عرب بولتے ہیں عرب بولتے ہیں عرب بولتے تھے اسپین کے تو اسپینش لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ ہیلن کو ہیلو بولتے تھے اور اس کے جواب میں دوسرا عرب جواب دیں گا ہیک یا اللہ ہیک بولیں گا اللہ تجھے زندہ رکھے تو ہیک سے ہائی لفظ آتا ہے انگلیش کے اندر دونوں لفظ اسپین میں جاتے ہیں اور اسپینی زبان سے انگلیش میں گئے ہیں ہیلو اور ہائی تو ہائی ہیلو کیجئے اس کے علاوہ آداب والا معاملہ آپ کے پاس ہے یا پھر دوسرے جو جنرل گریٹنگز بولتے ہیں وہ کر سکتے لیکن نمشکار اور وہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس کا معنی جھکنا ہے سامنے جھکتے ہیں آپ کے پیر پڑتے ہیں آپ کے سامنے یہ معنی ہے تو لہٰذا جنرل گریٹنگز دیجئے جو عام طور سے انگلیش یا دوسری زبانوں میں چلتے ہیں انشاءاللہ اور اپنی بات کو پھر آگے رکھئے ہیل جہنم ہوتا ہے لیکن ہیلو اس سے نہیں آیا نہیں نہیں اگر ہیلو کا معنی ہوتا ہے اے جہنمی تو پھر افسوس کی بات ہے یہودی بھی تو آپ سے بات کرتے ہیں ہیلو بولتے ہیں تو کیا ایک دوسری کو جہنمی بول رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو وہ جہنمی نہیں ہے ہیل جہنم ہوتا لیکن ہیلو معنی وہ اہلن سے نکل کر آیا ہے اور اس کے اب اگر نیٹ پہ جا کے تاریخ پڑھیں گے تو وہ یہی ملیں گا کہ سپینش لفظ ہے سپین سے انگلیس زبان میں گیا اور انگلیس کا اس کا اصل اہلن ہے اور اہلن سے نکل کر ہیلو اور انگلیس میں چلا گا تو وہ جہنمی معنی نہیں ہے